جیجا کو سالی پسند ہوتی ہے اسی طرح ہر محفل کو تالی پسند ہوتی ہے در ایک بار زوردار تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ ہو جائے کیا بانے کیا بانے دوستو تالیاں 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 میں ایسا کیا بولوں کہ آڈینس تالیاں بجانے پر مجبور ہو جائے میں ایسا کیا بولوں کہ آڈینس کے ساتھ ساتھ پورے محفل میں تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ ہو جائے اور محفل میں لگ جائے چار چاند جی ہاں اس ویڈیو میں میں آپ کو دس ایسی شیر و شیریاں بتانے والا ہوں جن کو جب آپ بولیں گے تو آرڈینس زوردار تالیاں بھی بجائے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی فین بھی ہو جائے گی تو دیرکس بات کے چلیے شروع کرتے ہیں موسیقی 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 جن کو سن کر محفل میں آگ لگ جاتی ہے تو دیرکس بات کی بینہ کسی بھومیاں کو باندھے وی سیدھا شروعات کرتے ہیں سو ہیر وی سٹارٹ کانو میں کھنکتی ہیں خوبصورت بالیاں کانو میں کھنکتی ہیں خوبصورت بالیاں اور مزا تب آتا ہے جب محفل میں بزتی ہیں زوردار تالیاں ہاں جی تو زوردار تالیوں کی گڑھگڑاہٹ ہو جائے اور موویگ آن کہتے ہیں کی بارش ایسی ہو کی سمندر میں اوفان آ جائے بارش ایسی ہو کی سمندر میں اوفان آ جائے اور تالیاں ایسی بجے کی محفل میں جان آ جائے تھوڑی زوردار تالیاں تو ہو جائے اور رائٹ بڑھتے ہیں آگے تو کہتے ہیں کی ہندوستانیوں کا نشا چائے کی پیالیوں میں ہوتا ہے ہندوستانیوں کا نشا چائے کی پیالیوں میں ہوتا ہے لیکن ایک کلاکار کا نشا تو صرف تالیوں میں ہوتا ہے تو ایک بار زوردار تالیوں کے گڑھگڑاہٹ ہو جائے آرائٹ بڑھتے ہیں آگے اور بیچ میں آپ اس طرح کی باتیں کہہ سکتے ہیں یہ مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ بات ہمارے بہت ہی اچھے کلاکار ہوئے ہیں سرندر شرمہ جی اور وہ ہمیشہ یہ والی بات بولتے ہیں کہ مجھے ایک وردان ملاوا ہے مجھے ایک وردان ملاوا ہے کہ جو میری بات پہ تالیہ نہیں بجاتا وہ اگلے جنم میں گھر گھر جا کر تالیہ بجاتا ہے لیکن میکشہ کہ آپ یہ والی بات جو بیچ میں وہ تب ہی بولیں جب آپ کو لگے کہ آرڈینس بہتی ینگ ہے اور بہتی کمفرٹیبل آرڈینس ہے تھوڑی سی اولڈیج والی آرڈینس کے بیچ میں آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں بڑھتے ہیں آگے نیکسٹ تالیوں والی شعر و شاعریاں کہتے ہیں کہ خدا نے زندگی دی ہے تو پھر کس بات کا غم ہے خدا نے زندگی دی ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اور تالیاں وہ بجاؤ جن کے ہاتھوں میں دم ہے مجھے بہت اچھی لگی تم اس کو دوبارہ بولوں گا کہتے ہیں کہ خدا نے زندگی دی ہے تو کس بات کا غم ہے اور تالیاں وہ بجاؤ جن کے ہاتھوں میں دم ہے تو جن کے ہاتھوں میں دم ہے تو تھوڑا اپنا دمخم دکھائیے اور زوردار تالیاں پر چاہیے بڑھتے ہیں آگے اور کہتے ہیں کہ چپچا بیٹھ کے نہیں تھوڑا شور سے ہونا چاہیے چپچا بیٹھ کے نہیں تھوڑا شور سے ہونا چاہیے اور تالیوں سیٹیوں کا حلہ تھوڑا زور سے ہونا چاہیے I loved it and moving on the next تالی کی شیر و شائری کہتے ہیں کوئی ہندو ہے تو کوئی مسلمان ہے کوئی ہندو ہے تو کوئی مسلمان ہے لیکن ایک سچے کلاکار کے لیے تالیاں ہی بھگوان ہے I loved it کہتے ہیں کہ کوئی ہندو ہے تو کوئی مسلمان ہے اور ایک سچے کلاکار کے لیے تالیاں ہی بھگوان ہے حالانکہ میں اس چیز کو سچ بھی مانتا ہوں کہ اتنے سارے سال ہو گئے ہیں اور اتنے سارے شوز کر لیا ہے چاہے کتنے بھی پیسے ملے لیکن جو آنند جو مزہ آرڈینس کی تعلیوں کو سننے میں ملتا ہے شاید وہ مزہ مجھے آس تک زندگی میں اور کسی بھی چیز سے نہیں ملا ہے apart from the love making with my girlfriend jokes apart anyway moving on so next کہتے ہیں کہ قوال کی شعبہ قوالیوں سے بڑھتی ہے قوال کی شعبہ قوالیوں سے بڑھتی ہے گلاب کی شعبہ لالیوں سے بڑھتی ہے قوال کی شعبہ قوالیوں سے بڑھتی ہے گلاب کی شعبہ لالیوں سے بڑھتی ہے اور درشکوں کی شعبہ تعلیوں سے بڑھتی ہے تو ایک بار ذرہ زوردار تعلی بجا کر کہ آپ اس محفل میں تھوڑی اپنی حاضری لگا دیجئے گا بڑھتے ہیں moving on the next share of sharing کہتے ہیں کہ پوجا ہو مندر میں تو تھالی بھی چاہیے پوجا ہو مندر میں تو تھالی بھی چاہیے اور performance ہو گیری شرما کا تھوڑی تالی بھی چاہیے ارے واہ 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 کیا بات ہے اور یہ this is the last share i am gonna recite لیکن اس last share i کو آپ کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور share i کا میں ویڈیو دکھانے والا ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں میری فیورٹ share i جس کو میں ہر محفل میں ضرور بولتا ہوں تو چھلی پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ مند مچل کے مور ہونا چاہیے بورو سلکی اس شام میں performance کا دور ہونا چاہیے سنانے تو ہم بہت کچھ آئے ہیں لیکن آپ کی تالیوں میں بھی تھوڑا share ہونا چاہیے محفل کا پیک پوائنٹ ہو اس سمیں آپ اس شائری کو بول سکتے ہیں اس کو تھوڑا اگریشن کے ساتھ بولنا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جس طرح باغوں میں مالی جیجا کو سالی پڑوسن کی گھر والی تیوہاروں میں دیوالی گلیوں میں موالی سوفی میں کب والی عشق میں مطوالی اور دیویوں میں کالی سب کو پسند ہے اسی طرح محفل میں تالی سب کو پسند ہے well i hope you enjoyed this video اور اس طرح کی جو محفل کی شائریہ ہیں وہ آپ کی محفل میں چار چاند لگائیں گی اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک بھی کر دیجئے گا اور مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ یہ ویڈیو کیسا تھا well with this is a wrap this is your friend گری شرما سائنگ آف good bye take care thank you for watching namشکار